السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو آج کینیڈا میں جمعیرات کے دن کا آغاز ہو چکا ہے دنیا میں بعض ملکوں میں جمعیرات کا دن ختم ہو رہا ہے اور بہت سے ملکوں میں جمعیرات اور جمعیر کی درمیانی رات بھی ہے جمعیرات اور جمعیر کو دروش پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہا جاتا ہے کہ جمعیرات اور جمعیر کو فرشتے درود شریف چاندی کے صحیفوں میں یعنی چاندی کے صفوں میں سونے کے کلم سے لکھتے ہیں اور جمعیرات اور جمعیرات کے دن درود شریف پڑھنے والے کی سو خواہشیں حاجتیں پوری ہوتی ہیں ستر آخرت کی اور تیس دنیا کی اسی حوالے سے ایک بہت مشہور واقعہ ہے جو بہت سی جگہ پر بیان کیا گیا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کو میں بیان کروں یہ واقعہ ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد کے لئے تشریف لے جا رہے تھے پھر آستے میں ایک جگہ پڑھاؤ کیا اور حکم دیا کہ یہی پر جو کچھ موجود ہے وہ کھا لیا جائے جب کھانا کھانے لگے تو صحابہ اکرام رضی اللہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روپی کے ساتھ سالن نہیں ہے پھر صحابہ نے دیکھا ایک شہد کی مکھی ہے اور بڑے زور زور سے بھن بھناتی ہے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مکھی کیوں شور مچاتی ہے فرمایا یہ کہہ رہی ہے کہ مکھیاں بے قرار ہیں اس وجہ سے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے پاس سالن نہیں ہے جبکہ یہاں قریب ہی غار میں ہم نے شہد کا چھتہ لگایا ہوا ہے وہ کون لائے کیونکہ ہم تو اسے لا نہیں سکتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کے پیچھے بھیجا وہ مکھی آگے آگے اس غار میں پہنچ گئی اور آپ رضی اللہ عنہ نے وہاں جا کر شہد لیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شہد تقسیم فرما دیا اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کھانا کھانے لگے مکھی پھر آگئی اور بھن بنانا شروع کر دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے پوچھنے پر پتایا میں نے اس سے ایک سوال کیا ہے اور اس کا جواب دے رہی ہے میں نے اس سے پوچھا ہے کہ تمہاری خوراک کیا ہے مکھی کہتی ہے کہ پہاڑوں اور بیانوں میں جو پھول ہوتے ہیں وہ ہماری خوراک ہیں میں نے پوچھا پھول تو کڑوے بھی ہوتے ہیں پھیکے بھی بدمزہ بھی ہوتے ہیں تو تمہارے موں میں جا کر نہائیت شیری اور صاف شہد کیسے بنتا ہے تو مکھی نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری ایک امیر سردار ہے امیر یعنی سردار ہے جب ہم پھولوں کا رس چوستی ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیتی ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھتی ہیں تو بدمزہ اور کڑوے پھولوں کا رس درود پاک کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے اور اسی کی برکت اور رحمت کی وجہ سے وہ شہد شفا بن جاتا ہے یہ واقعہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسنوی شریف میں بیان کیا ہے سورہ احضاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے امان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام کیا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ درودشی پڑھنے کی توفیق اتا کریں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہو اور مقبول ہو اور ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب بنائے خود بھی بہت سارا درودشی پڑھیں اور اپنے اردگد موجود اپنے پیاروں کو بھی بہت سارا درودشی پڑھنے کی تلقیم کریں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ